اسلام علیکم فرنس ویلکم بیکٹو می چینل اسمی نور ہودا این ایم ہز دنیو ویڈیو سے گائز آج جو ہے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہم نے اید کے پہلے دن کا پہلا ولاغ سو اس ولاغ میں جو ہے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ میں نے اید کی دعوت میں جو ہے کون کون سی ڈیشنز بنائی ہیں مزیدار سی تو یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارے پاس ہے شاہی کلفا اس کے ریسپی جو ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی اس کے علاوہ ہے مزیدار سا سپائسی چیکن پلاو ساتھ میں ہے شامی کباب ساتھ میں ہے لبے شیری اور شیر خورمہ تو چلیں چلتے ہیں جلی سے ریسپی کی طرف تو ہم نے جو ہے یہاں پہ تقریباً ساڑھے بارہ بجے دوپہر کے جو ہے میں بنا رہی ہوں شاہی کلفا اس کے لئے میں لیا تقریباً ایک لیٹر دودھ اس کو میں چھتے کے سے کروں گے بوائل اور جب تک جو ہے دودھ بوائل ہو رہا ہے جب تک میں آپ سے کہانے چاہوں گے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے انسٹرگرام اور فیس بک پیج پہ جو ہے مجھے فالو نہیں کیا تو جلی سے فالو کر لیں جب آپ میرے یوٹیوب چینل کھولیں گے تو وہاں پہ جو ہے آپ کو option ملے گا about کا اور about میں جب آپ سب سے نیچے پہنچیں گے تو آپ کو جو ہے ملے گا میرے انسٹرگرام اور فیس بک پیج کا لنک تو جلی سے جا گے مجھے فالو کر لجے گا بیکاوز میں نے جو ہے وہاں پہ کچھ اپلوڈ کری ہیں اپنی ایت کی پکس تو آپ لوگ مجھے ضرور پتائے گا کہ آپ کو کیسی لگیں اچھا جی تو اب دودھ اچھے طریقے سے بوائل ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گے تقریباً تین کھانے کے چمچے مارجرین میں یہاں میں مارجرین ڈیوز کر رہی ہوں آپ لوگ چاہے تو جو پیور بٹر ہوتا ہے اب وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی مارجرین ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے اچھے طریقے سے مکس اور بوائل کریں گے کم سے کم مزید 10 سے 15 منٹ کے لیے تو جتنے اچھے طریقے سے بوائل کریں گے اتنا اچھا ہوگا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم بزار کے جو کلفی کھاتے ہیں یا کلفا کھاتے ہیں تو وہ جو ہے بہت زیادہ creamy اور rich ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اچھے طریقے سے جو ہے دودھ کو بوائل کریں گے تو اس سے جو ہے ہمارا کلفا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی creamy بہت ہی rich تیار ہوگا تو اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے بوائل نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا ہمارا کلفا بلکل بھی rich نہیں بنے گا اور اس کے اندر جو ہے آپ کو architectural ملیں گے تو کھانے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اگر آپ کو اگر پسند آتا ہے تو مجھے لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے تھوڑی سی موٹیویشن ملے اچھا تو یہاں پہ جو ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی جو ہمارا جو کلف ہے جو پیکٹ ہے وہ میں اس کے اندر ڈال کر دوں گی اور اس کو جو ہے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تقریباً اس کو ہم پکائیں گے کم سے کم دس منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے ہی تھوڑا سا ہم نے اس کو تھک کر لینا ہے بہت زیادہ تھک جیسے کہ کھیر ہوتی ہے ویسے ہم نے نہیں کرنا ہے تو ابھی آپ کو اس کے میں کنسسنسی لکھاتے ہوں جب ہی تھوڑا سا گاڑا ہوگا اگر آپ نے ابھی دک مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ میری ویڈیو پر نیو آئے ہیں تو جلدی سی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہوگا اس کو جو ہے آپ ریڈ سے گری کلر کا کر دیں اور ساتھ میں آئے گا ایک بیل آئیکن مناوا یعنی چھوٹی سی ایک بیل کا بٹن آئے گا تو آپ نے اس کو بھی کلک کر دینے ایسی کیا ہوگا جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ کو نوٹیفکیشن پہنچے گا سب سے پہلے اچھا جی تو یہ جو ہے تقریبا میں آپ کو دس منٹ کی بات کے جو آپ کو اس میں پوزیشن دکھا رہی ہوں اچھا جی تو یہ دیکھ لیں آپ تو یہ بلکل پرفیک کنسسٹنسی ہے اس سے زیادہ پتلا اور اس سے زیادہ گاڑا ہم نے اس کو نہیں رکھنا تو چولے کو کر دیں گے بند اور اس کو کروں گے تھنڈا کم سے کم آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے یہاں پہ جو ہے میرے پاس ہیں تقریباً دو چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے بریٹ کی سلائسز اس کو میں گرائنڈر میں ڈالوں گے اور سوٹے گزار اچھے طریقے سے ہم نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے تقریباً پچیس سیکنڈ کے لیے اچھا جی تو یہ گرائنڈ ہو چکے تو اس کو ڈالوں گی میں ایک ڈائٹ کنٹینر میں اور رکھ دوں گے اس کو بارہ سے پندرہ گھنڈے کے لیے فریزر میں جمنے کے لیے اور یہاں پہ جو ہے بن رہا ہے شامی کواب کا جو بیٹر ہوتا ہے وہ تیار کر رہے ہیں ہم یہاں پہ تو ابھی جو ہے دال بھی اچھے طریقے سے جو ہے سوف نہیں ہوئی اور اس کے اندر پانی ہے تو یہ ریکھیں اب جو ہے تقریباً دس منٹ پکانے کے بعد یہ جو ہے بلکل پرفیکٹ کنسیسنسی پہ آ گیا ہے تو اس کو کروں گی ٹھنڈا اور گرائنڈ کر لوں گی اچھا جی تو یہ ان کو میں شامی کواب کی میں نے ریسپی جو ہے ان کو میں شیپ دینے کی میں نے بنانی تھی لیکن میں ایکچھلی شوٹنگ کا مجھے ٹائم بلکل بھی نہیں مل پایا اچھا جی تو یہاں پہ تیار ہو گیا ہے ہمارے بہت ہی مزیدار سی جو ہم نے دعوت میں جو چیزیں تیار کرنی تھی یہاں پہ ہماری مزیدار سی لبشیری شاہی کلفا جو کہ میں نے آپ کو بنانا بتایا ہے اور اس کے علاوہ ساتھ میں ہے ہمارے پاس جی مزیدار سا سپائسی چکن پلاو اس کے ریسپی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور شامی کواب ہیں ہمارے پاس اور اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس ہے جی شیر خورمہ اس کی ریسپی ہم ریلی سوری کہ میں اس کی ریسپی جو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیر نہیں کر سکی اچھا جی یہ بھی جو ہے میں نے بنایا ہے لزیزہ والوں کا ہی جو کہ بہت ہی مزیدار مجھے تو ان کے شیر خورمہ لگتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرے گا اگر آپ نے ابھی تک نہیں ٹرائے کیا تو اچھا جی کیونکہ میں نے اس کو بالکل صبح صبح میں جو ہے بنایا تھا تو شوٹ کرنے کا بلکل بھی ٹائم نہیں مل پایا تھا مجھے اور اس کے علاوہ جو ہے لبے شیری کی ریسپی جو ہے میں نے آل ریڈی اپلوڈ کر دی ہے آپ لوگ بسکرپشن میں جا کے چیک کریں گے آپ کو لنک مل جائے گا سو آئی ہوپ آپ کو آج کے میرا پہلا ولوگ پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا تو دونٹ فرگیت تو لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو 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 فرنس